انگلنڈ کی ٹیم پانچ ٹسٹ میچز کی سیریز سکیل نے انڈیا پہنچ چکی ہے انگلنڈ اور انڈیا کے درمیان اس ٹسٹ سیریز کا پہلا ٹسٹ میچ پچیس جنوری سے ہیدر آباد میں شروع ہو رہا ہے ٹسٹ ریکٹ میں مجھے سب سے زیادہ انتظار اس ٹسٹ سیریز کا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سے انگلنڈ نے اٹیکنگ ریکٹ شروع کی ہے یہ پہلی مرتبہ ہے کہ وہ کسی سٹرانگ ٹیم کا سامنا کریں گے کیا انگلنڈ کی ٹیم اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ جس کے ساتھ وہ پاکستان آ کر پاکستان کے خلاف کھیلے تھے انڈیا کے خلاف کھیل پائیں گے پاکستان میں ان کو جیسی وکٹے ملی تھی وہ نہ تو فاسٹ بولرز کے لیے سازگار تھی اور نہ ہی سپینرز کے لیے لیکن انڈیا میں ایسا نہیں ہوگا ایک طرف تو انڈیا کی فاسٹ بولنگ سٹرانگ ہے لیکن دوسری طرف انڈیا کی سپینرز پاکستان سے بلکل مختلف ہیں انڈیا کے سپینرز بیٹسمن پر دباؤ برقرار رکھتے ہیں وہ وکٹے لیتے ہیں اور رنز بہت کم دیتے ہیں کیا انگلنڈ کی ٹیم اپنا بز بول اپروچ برقرار رکھ پائیں گے یہ دیکھنا ابھی باقی ہے اب تھوڑا سا انگلنڈ ورسس انڈیا کی ہسٹری کی طرف چلتے ہیں انگلنڈ اور انڈیا کے درمیان اب تک 35 ٹیسٹ میچز کی سیریز کھیلی جا چکی ہیں ان میں سے چار ٹیسٹ سیریز انڈیا کی آزادی سے پہلے کھیلے گئے تھے انڈیا نے انگلنڈ کے خلاف پہلا ٹیسٹ میچ 1951 کی سیریز میں جیتا تھا یہ سیریز ایک ایک سے برابر رہی تھی اسی ٹیسٹ سیریز کے آخری ٹیسٹ میچ میں انڈیا نے انگلنڈ کو شکست دی تھی اس میچ میں انگلنڈ کی ٹیم نے پہلے بیرنگ کرتے ہوئے 266 رنز بنائے تھے جواب میں انڈیا کی ٹیم نے 457 رنز 9 کلاڑی آؤٹ پر اپنی انڈز ڈکلیئر کی تھی انگلنڈ کی ٹیم اپنی دوسری انڈز میں 183 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی تھی اس ٹیسٹ میچ میں انڈیا کی طرف سے پنکچ روئے نے 111 جبکہ پولی امرگار نے 130 رنز کی انڈز کھیلی تھی باولنگ میں انڈیا کی طرف سے ونوذ منکڑ نے پہلی انڈز میں 8 جبکہ دوسری انڈز میں 4 وقتے حاصل کی تھی اور یوں انڈیا کی ٹیم پہلی مرتبہ انگلنڈ کے خلاف ٹیسٹ میچ جیتی تھی آخری مرتبہ انگلنڈ کی ٹیم نے انڈیا کا دورہ 2020-21 میں کیا تھا یہ سریز انڈیا نے 3 ایک سے جیتی تھی پھر اس کے بعد انڈیا کی ٹیم انگلنڈ گئی وہاں کھیلے گئی پانچ ٹیسٹ میچز کی سریز دو دو سے برابر رہی تھی انگلنڈ اور انڈیا کے درمیان ٹیسٹ میچز میں سب سے زیادہ رنز سچن ٹینڈول کرنے بنائے ہیں انہوں نے 32 ٹیسٹ میچز کی 53 انڈز میں 4 مرتبہ ناٹ اوٹ رہ کر 2535 رنز بنائے ہیں ان کا سب سے زیادہ سکور 193 رنز ہے انگلنڈ کے خلاف ان کی بیڈنگ ایورج 51.73 اور سٹرائک ریڈ 52.21 ہے انہوں نے انگلنڈ کے خلاف 7 سنچریاں اور 13 نصف سنچریاں سکور کی ہیں انگلنڈ اور انڈیا کے درمیان ٹیسٹ کرکٹ میں دوسرے نمبر پر جو روٹ ہے جو روٹ نے 25 انڈز کی 45 انڈز میں 2526 رنز بنائے ہیں ان کا سب سے زیادہ سکور 218 رنز ہے ان کی بیڈنگ ایورج 63.15 اور سٹرائک ریڈ 55.86 ہے انہوں نے 9 سنچریاں اور 10 نصف سنچریاں سکور کی ہیں ان کے بعد سنیل گواسکر نے 38 میچز کی 67 انڈز میں 2483 رنز بنائے ہیں ان کا سب سے زیادہ سکور 221 رنز ہے اور بیڈنگ ایورج 38.2 ہے انہوں نے 4 سنچریاں اور 16 نصف سنچریاں سکور کی ہیں سنیل گواسکر کے بعد ایلیسٹر کھوک نے 30 ٹیسٹ میچز کی 54 انڈز میں 2431 رنز بنائے ہیں ان کا سب سے زیادہ سکور 294 رنز ہے انڈیا کے خلاف ان کی ٹیسٹ بیڈنگ ایورج 47.66 ہے انہوں نے 7 سنچریاں اور 9 نصف سنچریاں سکور کی ہیں نمبر 5 پوزیشن پر انڈیا کے ورات کوہلی ہے انہوں نے 28 ٹیسٹ میچز کی 50 انڈز میں 291 رنز بنائے ہیں ان کا سب سے زیادہ سکور 235 رنز ہے ان کی بیڈنگ ایورج 42.36 ہے انہوں نے 5 سنچریاں اور 9 نصف سنچریاں سکور کی ہیں انگلنڈ اور انڈیا کے درمیان ٹیسٹ سیریز میں سب سے زیادہ انفرادی سکور گراہم گوچ کا ہے انہوں نے 333 رنز انڈیا کے خلاف لارڈز میں بنائے تھے دوسرے نمبر پر انڈیا کے کرن نائر ہے انہوں نے 303 رنز ناٹ آوٹ کی انڈز چھنائے میں کھیلی تھی ان کے بعد ایلیسٹر کک نے 294 رنز کی انڈز برمنگم میں کھیلی تھی جیبری بائی کارٹ نے 244 رنز ناٹ آوٹ کی انڈز لیڈز میں کھیلی تھی این بل نے 235 رنز کی انڈز انڈیا کے خلاف اوول میں کھیلی تھی انگلنڈ اور انڈیا کے درمیان ٹیسٹ میچز میں سب سے زیادہ ٹیسٹ بیڈنگ ایورج ڈیویڈ لائٹ کی ہے ان کی ایورج انڈیا کے خلاف دو میچز کی دو انڈز میں 260.00 ہے ان کے بعد کرن نایر نے 3 ٹیسٹ میچز کی 3 انڈز میں 160.00 کی ایورج سے انگلنڈ کے خلاف رنز بنائے ہیں ٹی ایس ورثنگٹن نے 2 ٹیسٹ میچز کی دو انڈز میں 107.55 کی ایورج سے رنز بنائے ہیں وینوت کاملی نے 3 ٹیسٹ میچز کی 4 انڈز میں 105.66 کی ایورج سے رنز بنائے ہیں ڈی آر جارڈن نے 4 میچز کی 6 انڈز میں 96.25 کی ایورج سے رنز بنائے ہیں انگلنڈ اور انڈیا کے درمیان ٹیسٹ سیریز میں سب سے زیادہ وکٹیں انگلنڈ کے جیمی اینڈرسن نے لی ہے انہوں نے 35 ٹیسٹ میچز کی 66 انڈز میں 149 وکٹیں حاصل کی ہیں انڈیا کے چندرہ سرکار نے 23 ٹیسٹ میچز کی 38 انڈز میں 95 وکٹیں حاصل کی ہیں انیل کمبلے نے 19 ٹیسٹ میچز کی 36 انڈز میں 92 وکٹیں حاصل کی ہیں روی چندرن آشون نے 19 ٹیسٹ میچز کی 35 انڈز میں 38 وکٹیں حاصل کی ہیں بی اس بیدی نے 22 ٹیسٹ میچز کی 36 انڈز میں 85 وکٹیں حاصل کی ہیں انگلنڈ اور انڈیا کے درمیان ٹیسٹ میچز میں ایک انڈز میں بسٹ بولنگ فگرز ٹرومن کے ہیں انہوں نے 8.4 آورز میں 31 رز دے کر 8 وکٹیں حاصل کی ہے ان کے بعد ایم ایچ منخڑ نے 38.5 آورز میں 55 رز دے کر 8 وکٹیں حاصل کی ہیں چندرہ سرکار نے 41.5 آورز میں 89 رز دے کر 8 وکٹیں حاصل کی تھی جے کے لیورڈ نے 23 آورز میں 46 رز دے کر 7 وکٹیں حاصل کی تھی این بوتھم نے 26 آورز میں 48 رز دے کر 7 وکٹیں حاصل کی تھی انگلنڈ اور انڈیا ٹھس سیریز میں پورے میچ میں سب سے زیادہ وکٹے لینے کا عزاز این بوثم کو حاصل ہے انہوں نے پورے میچ میں 48.5 اوورز میں 106 رنز دے کر 13 وکٹے حاصل کی تھی ایم ایچ منکھڈ نے 79.4 اوورز میں 108 رنز دے کر 12 وکٹے حاصل کی تھی روی چندرن آشون نے 64.3 اوورز میں 167 رن دے کر 12 وکٹے حاصل کی ہیں شیوارام کرشنن نے 77.2 اوورز میں 181 رنز دے کر 12 وکٹے حاصل کی ہیں اکشر پٹیل نے 36.4 اوورز میں 70 رنز دے کر 11 وکٹے حاصل کی تھی انگلنڈ اور انڈیا کی ٹیسٹ سیریز میں ہائیسٹ ٹوٹلز انڈیا نے دسمبر 2016 میں چھنائے میں انگلنڈ کے خلاف 769 ساتھ کی لاری آؤٹ پر ڈکلیئر کی تھی یہ انگلنڈ اور انڈیا کے درمیان ٹیسٹ میچز میں ہائیسٹ ٹوٹل ہے آگست 2011 میں برمنگم میں انگلنڈ نے انڈیا کے خلاف 710 رنز ساتھ کی لاری آؤٹ پر انڈز ڈکلیئر کی تھی یہ ان دو ٹیموں کے درمیان ٹیسٹ میچز میں دوسرا ہائیسٹ ٹوٹل ہے تیسرا ہائیسٹ ٹوٹل انڈیا کا ہے جو 666 رنز ہے یہ رنز انہوں نے آگست 2007 میں اوول میں بنائے تھے نمبر فور پر انگلنڈ کے 653 رنز چار کی لاری آؤٹ پر ڈکلیئر ہیں یہ رنز انہوں نے جولائی 1990 میں لارڈز کے میدان پر بنائے تھے پانچوی پوزیشن پر انگلنڈ کے 652 رنز ساتھ کی لاری آؤٹ پر ڈکلیئر ہے یہ رنز انگلنڈ نے جینوری 1985 میں چنائے میں بنائے تھے لویسٹ ٹوٹلز انگلنڈ اور انڈیا کے درمیان ٹیسٹ میچز میں لویسٹ ٹوٹل میں انڈیا کے جون 1974 میں لارڈز کے میدان پر 42 رنز آل آؤٹ ہے دوسرے نمبر پر انڈیا کے منچسٹر میں جولائی 1952 میں 58 رنز آل آؤٹ ہے تیسرے نمبر پر انڈیا کے آگست 2021 میں لیڈز کے میدان پر 78 رنز آل آؤٹ ہے چوتھے نمبر پر انگلنڈ کے 81 رنز ہے جو انہوں نے فیوری 2021 میں احمد آباد میں بنائے تھے پانچوی نمبر پر انڈیا کے 82 رنز آل آؤٹ ہے جو انہوں نے جولائی 1952 میں منچسٹر کے میدان پر بنائے تھے انگلنڈ اور انڈیا کے درمیان کھیلے گئے ٹیسٹ سیریز میں اب تک انگلنڈ کی ٹیم نے پینتیس میں سے انیس سیریز جیتے ہیں یاد رہے کہ ان میں سے چار سیریز انڈیا کی آزادی سے پہلے کھیلے گئے تھے گیارہ سیریز میں انڈیا کو کامیابی حاصل ہوئی اور پانچ ٹیسٹ سیریز برابر رہے